اور اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک طرح سے گرون کرنا شروع کریں تو یہ بہت ضروری ہے اپنی غلطیوں کو فائنڈ آٹ کرنا اور سب سے بڑا دوکھا جو ہم اپنے بارے میں رکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں ہم دوسروں سے خوبصورت ہیں دوسروں سے زیادہ سمارٹ ہیں دوسروں سے زیادہ ہم نیک ہیں ہم زیادہ بھلائی والے کام کرتے ہیں تو یہ غلط فہمیاں ہمیں نہیں ہونی چاہیے ہمیں ایمانداری کے ساتھ اپنے کالر کے اندر گریبان کے اندر جھاکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا کیا کمی کتائی ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے سوڈنٹس خاص طور پر لڑکیاں جب بھی ان کو پیپر چیک کر کے میں دیتا ہوں تو ان کی ایک طرح سے مطلب دے تو سٹارٹ سکریمنگ مطلب وہ تو چیخنا شروع کر دیتی ہیں یہ کیا آپ نے نمبر کاٹ لی ہے میں نے پورا لکھا تھا یہ ہے وہ ہے آپ نے یہ جانبوچ کا نمبر کاٹے ہیں حالانکہ وہ اپنی غلطیوں پر نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو مسٹیکس کی ہوتے ہیں سپیلنگز کی ورپس کی وغیرہ 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 تو اس لئے انسان کو اپنے گریبان میں جاننا جائے ہیں اکسیسورنٹس ہوتے ہیں پوچھا جائے کہ پیپر کیسا ہوگا ہے وہ سر زبردست ہو گیا ہے سو نمبر کا پیپر کر رہے ہیں اور جب نمبر آتے تو مر کے تیتیس نمبر آتے ہیں یہ چالیس کے قریب آ جاتا ہے اس لئے اپنے بارے میں غلط پہمی نہیں ہونا چاہیے بندے کو ریالیسٹک ہونا چاہیے اسے پتا ہونا چاہیے کہ میں کس فوٹنگ میں کھڑا ہوں میری سٹینڈنگ کیا میری ریالیٹی کیا میری ورث کیا اس ڈگری فور انسٹینس مسال کے دور پر اس کی جو ڈگری تھی وہ اچھی نہیں تھی مصلاب ڈگری اچھی نہیں تھی اس سے مراد کہ اس نے کوئی یہ گریڈ نہیں لیا تھا کوئی فرسٹ وی این نہیں لی تھی کوئی اس نے کوئی بورڈ میں یا یونیورسٹی میں اس نے کوئی گولڈ میڈل نہیں لیا تھا اور اس کا جو نظم و نسک ہے دو گولڈ انا جو کہ اچھا تھا کافی اچھا تھا اور اس میں بہتری آ رہی تھی واس نوٹ ایپسلوٹلی ریلائیبر لیکن وہ مکمل طور پر ایپسلوٹلی کا مطلب کمپلیٹلی وہ مکمل طور پر قابل نسار نہیں تھا انڈر آل کنڈیشنز تمام قسم کے حالات میں ہر طرح کے حالات میں نہیں اس بات کا مطلب یہ کہ چھوٹی چھوٹی کلاسوں میں شریف شریف کلاسوں میں تو وہ کنٹرول کر لیتا تھا سٹوڈنٹس کو لیکن جیسے ہی بڑے بڑی کلاسز آتی تھی آئی سی ایس کی خطرناک ترین کلاسیں تو ادھر کچھ پیچرز ہوتے ہیں وہ گبرات